ہیلو سٹوڈینٹس کیسے آپ سب میرا نام ہے راجن کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں راجن اکیڈمی آف ایڈوکیشن آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اٹریولی بیوٹیفل مائنٹ کے بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتی ہیں یہ کہانی ہے البرٹ آئنسٹین کے بارے میں اور جو ایک بہت گریٹ سائنٹس تھے ان کی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاٹ بائیو گرافی ہے یہ کافی شاٹ بائیو گرافی ہے یہ اور اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ جاننا ہے تو آپ لوگ ان کی بائیو گرافی بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کافی جانکاری اکٹھا کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے تو اس میں جو ہے ہائیلائٹس دکھائی گئی ہیں اس چیپٹر میں ان کی جو بھی کوالٹیز رہی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو البرٹ آئنسٹین کو میتھمیٹکس اور فیزکس میں کافی انٹرس تھا اور ان کی جو دوسری سب سے اچھی چیز یہ تھی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ایک ان کا جو ordinary human attribute تھا یعنی جو human behavior ان کا بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اور یہ جان کے ہمیں آسچارے ہوتا ہے کہ ایک scientist کا mind بھی کتنا سندر ہو سکتا ہے کتنا beautiful ہو سکتا ہے اس لئے اس چیپٹر کا نام بھی رکھا گیا ہے a truly beautiful mind ٹھیک ہے تو اس میں ایک aspect یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کی جو life ہے اس سے related aspect یہ بھی ہے کہ یہ humanity میں کافی believe کرتے تھے ٹھیک اور جیادہ تر یہ world peace یعنی کی پوری دنیا میں شانتی ہو ایسی مطلب advocacy رہی ان کی یعنی کی بقالت یہ رہی ان کی کہ پوری دنیا میں شانتی قائم رہے non violence ہو ٹھیک ہے اس چیچ کی یہ بقالت کرتے تھے مطلب اس چیچ کے favor میں تھے کہ ہر جگہ شانتی ہونی چاہیے ٹھیک پوری جندگی ہمیشہ یہی پریاس کیا انہوں نے ٹھیک اسی لیے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو title ہے ٹھیک ہے تو title ایک طریقے سے یہ درشاتہ ہے کہ دیکھو اتنے اچھا mind اتنا truly beautiful mind ہے کیونکہ ایک جگہ جہاں ہم ایک aspect ایسا دیکھتے ہیں جہاں پہ physics اور maths میں بہت زیادہ ایک طریقے سے مہارتی تھے اور دوسرا aspect یہ کہ اتنا اچھا beautiful سوچنے کا جو طریقہ humanities related طریقہ جو ان کا سوچنے کا تھا وہ بہت بڑیا تھا وہ بہت اچھا تھا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ان کا جنم ہوا تھا 14th March کو 1879 میں German city of Ulm میں ٹھیک ہے German city ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوا تھا ان کا جنم اور یہ جب دھائی سال کے تھے تو دھائی سال تک تو دیکھئے انہوں نے بولنا ہی نہیں سیکھ پایا تھا ٹھیک اور اس کے بعد دھائی سال تک یہ نہیں بولے تھے ٹھیک اور جب دھائی سال کے بعد یہ بولے تو ہر شبد کو دہراتے تھے مطلب ہر شبد کو دو بار یہ بولا کرتے تھے اور ان کے جو ساتھ میں کھیلتے تھے بچے یا جو بھی کلاس میٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ان کو بورنگ سمجھتے تھے ان کی جو ممی تھی وہ بھی ان کو کافی کریزی سمجھتی تھی کیونکہ ان کے جو سائج تھا سر کا ٹھیک یعنی کہ ہیڈ کا وہ کافی ایب نورملی لارج تھا ٹھیک اور نورمل جو ہیڈ کا سائج ہوتا ہے اس سے تھوڑا جیادہ تھا ایب نورملی لارج تھا اور ان کے جو ہیڈ ماسٹر ان کو سمجھتے تھے سٹوپڈ سمجھتے تھے ٹھیک وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک اور وہ بھی کیسا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں تو جب یہ چھ سال کے تھے تو انہوں نے وائلن سیکھنا شروع کیا اور کافی مہارتی ہو گئے وائلن میں ٹھیک یعنی وائلن جو بجاتے نا ٹھیک تو وائلن پلے کرنے میں کافی سکل ہو گئے اور بہت اچھے سے بجاتے تھے یہ وائلن ٹھیک تو ان کی جو فیملی تھی وہ شفٹ ہو گئی مینس میں مینس میں یہ شفٹ ہو گئی جب یہ پندرہ سال کے تھے تو مینس میں ان کی جو فیملی تھی وہ شفٹ ہو گئی بٹ وہاں پر ان کو جیادہ اچھا لگا نہیں جو اسکول تھا وہاں پر اس میں کمفر نہیں لگا اور وہاں کا جو discipline تھا وہ کافی جیادہ uncomfortable تھا ان کے لئے تو انہوں نے وہاں سے بھی پڑھائی چھوڑ دی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کمپلیٹ کر لی اور ایک university of jurich میں انہوں نے admission لیا تو وہاں پر کیا تھا university of jurich میں کافی liberal moral اور نئے نئے ideas اور concept کو accept کیا جاتا تھا اور تو ان کو کیا تھا کافی interest تھا physics اور maths میں تو انہوں نے جو تھا university میں ایک ان کی fellow student سے بات ہوئی مطلب ان کا ملنا ہوا اسی university میں ایک fellow student سے بات ہوئی ان fellow student کا نام تھا ملیو مرک تو ملیو مرک سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی کافی intelligent تھی equally intelligent تھی اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے دھیرے دھیرے ملنے جنلنے کے بعد ایک time ایسا آیا کہ انہوں نے شادی کر لی اور ان کے دو بچے دو بیٹے ہوئے لیکن ان کی جو شادی تھی وہ زیادہ سمیہ تک ٹک نہیں پائی تھی تو الورٹ جو تھے وہ ایک technical expert کے روپ میں کام کرتے رہے جو برن میں تھا برن ایک جگہ ہے وہاں پر تھا تو وہاں پر انہوں نے اپنے ایک idea ان کے mind میں تھا ریلیٹیویٹی کے بارے میں تو اس پر بھی کام کرتے رہے آپ کو اگر ریلیٹیویٹی کے بارے میں کچھ جانگاری چاہیے تو آپ لوگ انٹرینیٹ پر جرور دیکھیں پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے ایک پیپر پبلش کیا اس پیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی پیشل 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 تھیوری آف ریلیٹیویٹی جو 1915 میں انہوں نے کیا ٹھیک تو اب ہوا یہ کہ اس سے کافی ایک طریقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کونسپٹ تھا گرابیٹی کا اس کو ایک نئی دشا ملی ایک نئی پریبھاش ملی ٹھیک اور یہ جو تھیوری تھی اس تھیوری نے انہیں کافی جیادہ فیمس فگر بنا دیا تھا ایک طریقے سے یہ کافی فیمس ہو چکے تھے اور ایک دن کیا ہوا جب 1919 میں ایک سولر اکلیپس آیا ایک سولر اکلیپس یعنی سورے گرہن جب پڑھ رہا تھا تو ان کی تھیوری تھی وہ صحیح 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 ہوئی اور اس نے پوری فیجکس کو بدل کے رکھ دیا اس کے بعد ہوتا یہ جب نازی پاور میں آگئے جرمنی میں تو جب نازی پاور میں آگئے تو یہ یو ایس سے شپٹ ہوگئے یعنی یونائیٹیڈ اسٹیٹس او امریکا میں شپٹ ہوگئے اور ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ چاہتے تھے جو ان کی ریسرچ اور فائنڈنگز ہیں ان کی جو بھی ریسرچ اور فائنڈنگز تھیں تو ایک طریقے سے دسٹرکشن کیلئے استعمال نہ ہو کہ جو نازی لوگ ہیں وہ ان کا جو ریسرچ اور فائنڈنگز سے کچھ باوم بغیرہ نہ بنا لیں یا کچھ بھی دسٹرکشن جیسا نہ ہو تو یہ ایسا چھاتے تھے تو یہ ہو گئی USA shift اور جب جرمنی نے discover کر لیا تھا اس کا principle discover جب کر لیا تھا جرمنی نے کیونکہ یہ تو USA چلے گئے تھے اور جرمنی نے جو ہے ایک nuclear fusion سے ریلیٹڈ ایک principle جو تھا وہ discover کر لیا تھا 1938 میں اچھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے انہوں نے کیا کیا یہ پہلے پرسن تھے جنہوں نے american president کو خط لکھا ایک letter لکھا اور american president کو ایک letter یہ لکھا جو atomic bomb related جو بھی خطرہ تھا اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کس طریقے سے یہ خطرناک ہے اور اس کے بعد حالان 1945 میں جب america نے جو atom bomb گرائے hiroshima اور nagasaki پہ تو ان کو کافی جیادہ hurt ہوا اور انہوں نے ایک letter لکھا united nations میں جو letter گیا اور یہ چاہتے تھی کہ world government بنے so that یہ جو world government ہے وہ prevent کر سکے اس طریقے کے جو destructions ہوتے ہیں یا لڑائی بغیرہ میں یا war بغیرہ جو ہوتی ہے world label پہ ہوئی ٹھیک ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک world government ہونی چاہیے اور destruction کو روکا جانا چاہیے اور ان کے جو last days تھے ان کے جو انتیم دن تھے تو انہوں نے اپنے جو انتیم دنوں میں جیادہ 76 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ گئے 1955 میں ٹھیک ہے تو یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے اور ویسے تو یہ بہت شورٹ بیوگرافی ہے الورٹ اینسٹائن کی لیکن اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں جیادہ جانکاری چاہیے تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کئی ساری جو ڈاکی مینٹری ہیں آپ ان کے بھی مدد لے سکتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری اکٹھی کرنے کے لئے سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تھینکیو سو مچ